نمازکار دوستو آپ کا پھر ایک بار بہت بہت سواغت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج ہم اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں نریند موٹی کی اس بڑی ریلی کے بارے میں جو سیتا پور میں آجویت ہوئی تھی دوستو یہ ریلی کافی بڑی تھی میری لائب کی سب سے بڑی ریلی تھی جس میں جانے کا سو بھاگ پرابت ہوا دوستو میں کسی پارٹی کا پرچار پرسار کرنے کے ادھے سے نہیں گیا تھا نہ تو اس ویڈیو میں کسی بھی پارٹی کا سمرتھن یا پرچار پرسار کر رہا ہوں دوستو میرا مقصد صرف یہی ہے کہ اس ریلی کو یادگار بنانا اور ساتھ ہی اس ریلی کے بہائنڈ سین کو دکھانا چکی آپ کو نیو چینل پر صرف وہی دیکھنے کو ملتا ہے جو وہاں آ کر نیتا اس پیچ دیکھ کر چلا جاتا ہے اس کے پیچھے کا سین یا لوگ کیسے جاتے ہیں کیا دوستائیں رہتی ہیں یا وہاں پر کیا کیا گھٹیت ہوتا ہے یہ سارا کچھ دکھانے کا پریاس کروں گا دوستو یہاں پر لگ بھگ ایک لاکھ سے زیادہ بھیٹ تھی جس کے لیے سرکار دوارہ کافی پکتہ بیوستہ کی گئی تھی دوستو سیکورٹی کی بہت ہی کڑی بیوستہ کی گئی تھی بینہ چیک اپ کے اندر گراؤنڈ میں نہیں جانے دیا جاتا تھا یہاں پر دوستو پارٹی کی گاڑیوں کا ساید کم ہی پرمیشن ملا ہو لیکن گاڑیوں کی سنکھیا پوچھو نہیں اور اتنی گرمی تھی اتنی دھوپ تھی اتنی تیج ہوا چل رہی تھی گراؤنڈ پر پانی چھڑکنے کی بیوستہ تو تھی پر اتنا زیادہ بڑا گراؤنڈ تھا کہ وہاں پر پورا دن دھول اٹھتی رہی پر دوستو موڈی کو دیکھنے کے لیے یہاں پر اتنے بھاری سنکھیا میں لوگ اگٹھے ہوتے رہے پورے سیتھا پور میں سنناٹہ پسرا رہا پورے سیتھا پور کے لوگ تقریبا تقریبا وہیں پر اگٹھا ہوئے تھے دوستو یہاں پر بہت دور دور سے پوری لوگ سبھاگ کے لوگ اگٹھا ہوئے تھے یہاں پر کھانے پینے کھانے کی سوری نہیں بیوستہ تھی پر پانی کی الگ الگ انسٹالوں پر لوگ کئی لوگوں دورہ نسلک بیوستہیں کی گئی تھی پتنجلی والوں کا الگ تھا اور جائی گردے والوں کا الگ اسی ٹائپ سے کئی پرائیوٹ اس طرح سے پانی جلپان سوچ جلپان کرانے کی بیوستہیں کی گئی تھی دوستو یہاں پر ہر سمدائی کے لوگ آئے تھے چونکہ بہت سارے لوگوں کو ماننا ہے کہ یہاں پر مطلب موڈی کی ریلی میں یا بی جے پی کی ریلی میں مسلم لوگ نہیں جاتے ہیں پر یہاں پر دسو ہجار کے تک قریب مسلم لوگ تھے تتہا ان کی محلائیں بھی تھی جو موڈی جی کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے دوستو بڑی بات ہوتی ہے کسی سہر میں ایک پردھان منتری کا جانا اور دوستو اس سہر کے لوگوں نے بھی ان کے سوابت کے لیے کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی ساری روڈے جام تھی اور چاروں طرف بس لوگ ہی لوگ نجر آتے تھے دوستو میرا بی آئی پی پاس نہیں بن پایا تھا چونکہ میرا پہلے جانے کا کوئی پروگرام نہیں تھا ہمارے جاننے والے تھے جنہوں نے ہم سے بات کی تھی بی آئی پی پاس بنوانے کی پر ہم نے نہیں بنوایا تھا بعد میں اچانک پروگرام بنا اس لئے ہم منچ کے بہت قریب نہیں جا پائے تھے جو بھاسٹ ریکارڈ کریں پر ہم نے دور سے ریکارڈ کیا تھا چونکہ جہاں پر بی آئی پی پاسس کے علاوہ سامان لوگوں کو جانے کی پرمیشن تھی وہاں تک ہم لوگ بھی گئے تھے اور چونکہ ہمارے پاس کوئی ٹیم نہیں تھی ہم اکھیلے تھے ہمارے ساتھ میں جو بھی تھے ان کو کیمرہ ورک نہیں آتا تھا نہ تو وہ کرنا چاہتے تھے چونکہ وہ پروفیسنل نہیں تھے چونکہ وہ کرتے بھی تو وہ ہمارے مطلب کا نہیں ہوتا اس لئے میں نے میں نے پورا کور کرنے کی کوشش کی دوستوں اگر وی آئی پی پاس ہوتا تو صرف وہیں جا کر بیٹھنا ہوتا صرف موڈی جی کا کوئی ریکارڈ کرنے سے کوئی مطلب ہے نہیں چونکہ چینل والے اچھے سے کیے ہی ہوں گے جو آپ سبھی لوگ دیکھ چکے ہوں گے اس لئے میں نے وہ مناسب بھی نہیں سمجھا تھا میں نے یہی سمجھا کہ باہر لوگوں کو دکھائیں کہ باہر کیا کیا ہوتا ہے چونکہ وہاں اندر جا کے جو بیٹھ جاتا تھا باہر آنے کا نمبر ہی نہیں آتا تھا چونکہ اتنی زیادہ بھیڑ تھی میں نے بہت محنت کر کے ایک بار اندر گیا وہاں پہ کچھ ریکارڈ کیا اس کے بعد پھر باہر آ گیا چونکہ مجھ کو باہر بھی دیکھنا تھا جیسے یہ بھائی صاحب باہر مانگ رہے ہیں موڈی جی اندر مانگ رہے ہیں بس قسمت کی بات ہے کون کس کنڈیشن میں ہیں دوستو یہاں پر ہر طریقے کے چھوٹے بڑے نیتہ یا گرامیڈ چھت سے جڑے ہوئے لوگ یا بیوسائی ہر کٹاگری کے لوگ آئے تھے جس میں سے بیس پچیس ہزار لوگ تو ہر سمجھ ہیلیکاپٹر کو ہی چپ کے رہے تھے دیکھنے کے لیے بھائی مجھ کو بھی بچپن میں بہت سوک تھا دیکھنے کو اب بھی ہے سب کو رہتا ہے ہم نے بھی دیکھا انجائی کیا چار چار ہیلیکاپٹر آئے تھے ایک مانی ایک ایسو پسات جی کا تھا جو پہلے آئے تھا ان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا پھر پردان مندری جی کے ساتھ میں تین ہیلیکاپٹر آئے تھے جو تین آتے ہی ہیں سب کو پتا ہوگا اور یہ تو یہ بھی یہ ویڈیو ہے جب موڈی جی جا رہے تھے تب کا دوستو دوستو ویڈیو بنانے میں کافی محنت کرتا ہوں آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے اس لیے آپ سے پلیز ریکویسٹ ہے آپ لوگ ویڈیو کو لائک سے یا ضرور کر دیا کریے لائک کرنے سے میرا منوبل بڑھتا ہے اور من کرتا ہے اور زیادہ محنت کر کے آپ لوگوں کو اچھے سے اچھا دکھانے کا دوستو یہاں پر کافی ساری بھیڑتی موڈی جی کے جانے کے بعد میں بھی کافی دیر تک ٹکی رہی تھی یہاں پر دوستو یہاں پر تو ہائیوے پر اتنی بسے تھی کی کاؤنٹ کرنا مسکل ہو گیا تھا میرے لئے اور کرنا بھی کون چاہتا ہے ہم کو بنانا تھا ویڈیو دکھانا تھا آپ لوگوں کی لوگوں کو کیا کیا یہاں پر تھا دوستو یہ دیکھو تین ہیلیکاپٹر موڈی جی کے کھڑے ہیں جو کیسو پرسات جی کا تھا وہ ان کو چھوڑ کے چلا گیا تھا بعد میں کیسو پرسات جی موڈی جی کے ساتھ میں گئے تھے دوستو یہاں پر ایک اچھی بات یہ لگی موڈی جی ہیلیکاپٹر سے اترنے کے بعد دھوپ میں پانچ چھے گھنٹ منٹ کھڑے رہے اور اپنے پارٹی کے نیتاؤں سے یہاں پر بات کرتے رہے اس کے بعد میں ہی گئے آنے نیتاؤں کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہیلیکاپٹر سے اترتے ہی ترنت اپنی کار میں بیٹھتے ہیں اور ترنت نکل جاتے ہیں لیکن یہاں پر ایسا نہیں تھا انہوں نے پانچ چھے منٹ رکھے یہیں پہ اپنے چناؤں سے جس سے جو بھی کچھ باتیں ہو انہوں نے وہاں پر کی اس کے بعد ڈائریکٹ منٹ پہ گئے اور منٹ پہ اپنا سمبودھن قریبا آدھے گھنٹے سے اوپر رکھا ہے پتہ نہیں ان کے باتوں میں کیا جادو ہے لوگ اتنی گرمی تھی اور اتنی تیج ہوا چل رہی تھی اتنی دھوپ تھی لوگ تب بھی تسلیم میں مدلک کیے بیٹھے رہے سنتے رہے ان کو اور آرے چلو ہم کو راج نیتی کی کوئی بات نہیں کرنی ہے آپ کی جانکاری کے لیے بتا رہا ہوں دوستو یہاں پر واسطوں میں بہت زیادہ بھیڑ تھی اور اتنی زیادہ ہوا تیج چل رہی تھی کی دیکھو پنڈال اگر اوپر آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تو دیکھ رہے ہوں گے کتنی تیج ہوا چل رہی تھی ایسے گراؤنڈ میں بھی بہت دھولول تھی جبکہ پانی چھڑکنے کی بیوستہ تھی یہاں پر آر ایم پی انٹرکالی جو سیتہ پور میں ہے اس کے بغل میں ہی گراؤنڈ ہے جو کافی بڑا ہے دوستو میں نے اس ویڈیو میں ساری کی ساری سارا کا سارا بیہائنڈ سین دکھایا ہے جتنا مجھ سے ہو سکا دوستو اب ریلی ختم ہو چکی ہے میں بھی اپنے گھر جا رہا ہوں دوستو چلتے چلتے آپ سے یہی ریکوشٹ کروں گا بھیج یار ویڈیو کو آپ لوگ لائک کر دیں اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو شیئر کر دیں نیکسٹ ویڈیو پھر اسی طرح اسی طریقے کی محنت کر کے بناوں گا تینکیو جے ہن جے بھارت